جے بلو دیوہ 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 در آر سری بھگوان مہابیرہ سوامی کی جے 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 اہنسا پرمو دھرم کی جے 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 پرم پوج آچر گروہ سری بیدیا ساگر جی مہراج کی جے 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 پرم پوی رات پرمہ ساگر جی مہراج کی جے 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 پرم کوئی برات ساگر جی مہراج کی سمک دشتی کو پانا یعنی ایک ایسی دشتی پانا جو ہمیں شنسار میں رہتے ہوئے بھی شنسار سے علپت رہنے کی درشتی دے دے ہر کسی کے بچ کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ شنسار میں رہے اور سانسارکتہ سے علپت رہے پرشنت کہتے ہیں جو سنسار میں رہ کر سانسارکتہ سے علپت رہتا ہے سنسار کا اصلی مجا کیول وہی لے پاتا ہے ایسا بکتی جیتا سامان طریقے سے ہے پر اس کے اندر اسامان ویلکشنتائیں گھٹت ہو جاتی اسی ایسا کی بات بگت دنوں سے آپ سب کے بیچ چل رہی ہے کل میں نے کہا تھا کہ سمک درشن پرکٹ ہونے کے بعد کچھ خاص گن ہوتے ہیں جن کی ابھیبکتی سے اس کے جیون میں انپم بیسشت پرکٹ ہوتا ہے وہ ہے پرشم سمویگ انکمپا راستک ہے پرشم گن کی چرچہ میں نے کلاب شب سے کی آج بات ہے سمویگ کی سمویگ کا مطلب ہے سنسارات بھیرطہ سمویگ ہے سنسار سے بھے ڈر کا نام سمویگ ہے سامان روپ سے بھے کو کوئی اچھا نہیں مانتا بھے کو برا مانا جاتا ہے بھے کو ایک نکاراتمک آویک کی روپ میں دیکھا جاتا ہے اب مہراج بھے جو منش کی دربلتہ ہے آپ اسے گن کیسے بتا رہے ہیں دھیان رکھنا یہی دھر میں دشتی کا پرتابہ ہے کہ دربلتہ بھی گن بن جاتے ہیں کمجوریاں بھی خاصیت بن سکتی ہیں بھے ہماری کمجوری بھی ہے تو بھے ہمارا گن بھی ہے کون سا بھے ہمیں کمجور بناتا ہے اور کس بھے سے ہم مجبوط ہوتے ہیں تھولیشی چرچہ آج ہمیں اس پر کرنی ہے پھر آگے کی بات کریں ایک بھے ہے سانسارک پریشتیوں کا اور ایک بھے ہے سنسار کا سنسار کے کارنوں کا دونوں میں بڑا انتر ہے جو سانسارک پریشتیوں سے سانسارک سنیوں کو سے ڈرتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اپنے مند سے پوچھو آپ کے اندر کوئی بھے ہے یا نہیں سب کے من میں بھے ہے کیا بھے کہیں میں مر نہ جاؤں مجھے کوئی بیماری نہ آ جائے مجھ پر کوئی بیپتی نہ آ جائے میرے ریلیشن نہ خراب ہو جائے میرا بیپار چوپٹ نہ ہو جائے میری چھوی خراب نہ ہو جائے اچانک میرے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے نہ جالے کتنے پرکار کا بھے ہے ہے نا کئی طرح کے بھے اور آج ہر منش اس پرکار کے بھےوں سے بری طرح پیڑی تھے یہ بھے سے چنتہ چنتہ سے اوشاد اور اوشاد سے منش ڈپریشن کا سکار بنتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایسیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے سکار بھارت میں ہیں ابھی ایک آنکڑ آیا ہے سب کے مدھ ہے اس کے انسار بھارت میں ساڑھے آٹھ کڑوڑ لوگ ڈپریشن کے سکار ہیں یہ ساڑھے آٹھ کڑوڑ بہت زیادہ سنکھیا ہوتی ہے اور یہ بھی ریجسٹرڈ اگر ہم نون ریجسٹرڈ کی بات کرے تو اتنے ہی وہ ہوں گے تو اس حساب سے سترہ کڑول ہوتے ہیں اور سترہ کڑول لوگوں کو اگر ہم پورے ایک سو پیتیس کڑول میں بانٹ کے دیکھتے ہیں تو عمومن بارہ پرتیشت سے تیرہ پرتیشت لوگ ڈپریشن کے سکار ہوں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دسویں آدمی ڈپریشن کا سکار ہے ہر دسویں آدمی کسی نے کسی پرکار کی ڈپریشن کا سکار ہے آخر یہ ڈپریشن کیوں یہ کیوں کبھی آپ نے بیچار کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ سب اپنی پریشتیوں کا سامنا نہ کر پانے والے لوگوں کا ہے جو سانسارک سہی Hierوں سے ڈرتے ہیں سانسارک پریشتیوں سے ڈرتے ہیں وہ سب ڈپریشن کے سکار بنتے ہیں سنت کہتے ہیں تم جن سے ڈرتے ہو وہاں ڈرنے جیسا کچھ ہے نہیں اور جہاں تمہیں ڈرنا چاہیے وہاں تمہارا دھیان نہیں ہے جہاں تم پریم رکھتے ہو وہاں ڈر ہونا چاہیے اور جن سے ڈر ہے وہ اپنے مہنا چاہیے تم جن سے ڈر رہے ہو ان سے ڈرنے جیسا کچھ ہے ہی نہیں پہلے تو میں یہ دیکھوں جن سے تمہیں ڈر ہے کیا سچ میں ڈرنے جیسا ہے اور اس ڈر کا کوئی اپائے ہے مرنے کا ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے لگے مرنے سے کوئی بچ پایا بولو ہے سلسال میں ایک بھی پرانی جو عمر ہو بولو نہیں نا مرنا تو سب کوئی ایک دن ہے سب کوئی ایک دن مرنا ہے تو مرنے سے ڈرنا کیا اور مرے گا کون تم یا تمہاری کا تم یا تمہارا تن کون مرے گا کون مرے گا جو پیدا وہ مرے گا تم تو نہ جن میں ہو نہ تمہارا مرن ہے تو پھر مرنے کا ڈر کیا ایک اگیالی ویکتی کو اپنے پرانوں سے بہت زیادہ موہ ہوتا ہے اور مرنے کی بات سن کر کے بھی وہ کانپ اٹھتا ہے سنت کہتے ہیں ایسے کمپن سے کچھ نہیں ہونے والا یہ تمہیں اندر سے توڑ دے گا مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے اس بات کا ڈر بہت گھر آئی تک ستاتا ہے بیماری نہ ہو جائے بیماری نہ ہو جائے بیماری ہو تو چکت سا کرنا تو ٹھیک ہے پر بیماری نہ ہو جائے یہ چھنٹائی ایک بہت بڑی بیماری ہے سریرم بیاد ہی مندرم سریر تو بیماری کا گھر ہے جتنے روم اتنے رو بیماری کے پرتی سطر کا رہنا سمجھداری ہے پر بیماری کی چنتہ میں کھو جانا پاگلپن لوگ ایسا ہی کرتے ہیں مجھ پر بپتی نہ آ جائے مجھے کوئی پریشانی نہ ہو جائے نہ جانے کیا کیا کلپنائے منش کے من میں ہوتی ہے جس سے وہ بیاتر ہوتا ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتا ہے یہ سب نقارات مقسمویگ ہے آت مدرشتی سے سمپن جانی ویکتی کردے میں یہ باتیں ہاوی نہیں ہوتی وہ سانساری سنیوں گو سے بلکل بھی نہیں ڈرتا ہاں سنسارسی ڈرتا ہے عشی کا نام سمویگ ہے اور آج میں عشی بھائی کی بات آپ سب سے کرنے جا رہا ہوں جن سے تم ڈرتے ہیں ان سے ڈرنے لائے کچھ نہیں اور اس ویسے میں نیڑھ رہنے کا منتر میں آپ کو ایک پرویچن میں دے چکا ہوں آج جہاں ڈرنا آوشہ کا اس ڈر کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں ڈرو تو جیون سدھرے گا کس سے ڈرو پاپ سے ڈرو کس سے ڈرو پاپ سے آپ لوگ کیا کرتے ہو پاپ کر کے ڈرتے ہو کیا کرتے ہو پاپ کر کے ڈرتے ہو آپ راج کر دی اور فس نہ جاؤں پاپ کر دی پول نہ کھل جائے ہے نے ڈرتے ہو اگر پاپ سے ڈرتے ہوتے تو یہ اسٹھتی آتی تمہارے مل میں آتا ہے دکھ نہ آئے کسٹ نہ آئے بپتی نہ آئے تم دکھ سے ڈرتے ہو کسٹ سے ڈرتے ہو سنکٹ سے ڈرتے ہو بپتی سے ڈرتے ہو پر جو دکھ کو جنم دیتا ہے جو کسٹ کو اتبن کرتا ہے جو سنکٹ کا جنک ہے اور جو بپتی کو اتبن نہ کرتا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا یعنی اس کے بیسے میں سوچا ہوتا اس سے ڈر ہوتا تو تمہارے جیون میں نہ بپتی آتی نہ کسٹ آتا نہ سنکٹ آتا نہ دکھ آتا تم سب سے مکت ہو جاتے جڑ ہی کر جائے بیج ہی نشت ہو جائے تاںکر کیسے پھوٹے گا لوگ بس کا فل بوتے ہیں بس کا بیج بوتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس بساکت بکش کی چھایا مجھ پر نہ پڑے کیا یہ سمبھو ہے اگر اپنے گھر کے آنگلے میں تم نے بس کا بیج بویا ہے تو پن پے گا اس کی ساخھائیں پرساخھائیں پھیلے گی اور اس کی چھایا تمہیں سنتپت کرے گی ہی کرے گی اس میں کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے اور پھل کھا لیا تو ستیاناس ہونا ہی ہے آج سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے اُلٹے کرم کر کے سیدھا پرنام چاہتے ہیں کیسے سمبھو ہے سنت کہتے سنسار سے ڈرو سنسار کے کارنوں سے ڈرو پاپ سے ڈرو جس سے تمہیں کوئی ڈر نہیں پاپ کرتے سمیں کوئی ڈر ہوتا ہے اگر ڈر ہو تو کرو ہی نہیں بعد میں اری پھل نہ مل جائے یا شمبھو جب کبھی بھی اس طرح کی ڈر کی بات کرتے ہیں لوگ اسے تھوڑے الگ طریقے سے لیتے ہیں ایک بار ایک یوک نے سنکا شمادھان میں مجھ سے پوچھا بولا مہاراج آپ لوگ بہت نقار آتمک پھیلاتے ہیں نقار آتمکتہ پھیلاتے ہیں بولے کیا نقار آتمکتہ پھیلاتے ہیں میں نے پوچھا کہتے ہیں بولے بس جیون کو نصور 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 بتا کر کے ارے مٹو سے لرو مٹو سے لرو مٹو سے لرو اتنا ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ جندگی کا مجھا بھی ختم ہو جاتا ہے ایک شن کی مرتو کو صدارنے کے لئے سارے جندگی بار ڈرنے کی کیا جنور کیا یہ جیون کے پرتی نقار آتمکتہ نہیں ہیں ہو سکتا ہے یہ سوال تمہارے مل میں بھی کبھی اٹھا ہوگا ہمت نہیں ہو یہ وہ پوچھنے کی لیکن کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا میں نے اس سے کہا نہیں یہ بالکل نہیں جو تم نے سمجھا وہ غلط ہے یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ہاں مرتو سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن دھان رکھنا مرتو کا بھے مرتو سے ڈر نہیں جیون کا بھی نندہ نہیں میں نے اسے ایک سوال کیا کہ سڑک پر چلتے ہو انہیں ایک سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کئی جگہ لکھا رہتا ہے انٹرن ہے کئی جگہ یوٹرن کا سیمبول بنا رہتا لکھا رہتا ہے سادھان آگے اندھا موڑ ہے لکھا رہتا ہے ہمارے لکھا رہتا ہے تو یہ بتاؤ وہ بورڈ جو لگایا گیا ہے تمہیں ڈرانے کیلئے لگایا ہے کس لئے لگایا ہے ایسا تو نہیں کہ اندھا موڑا گالی لی بس کرو ایسا تو نہیں اندھا موڑا گالی روک دو نہیں نا تمہیں کس لئے دکھایا گیا وہ سائن بورڈ شاو دھان شاو دھان کرنے کیلئے نا شاو دھان ہو جاؤ تو تم سائن بورڈ لگانے والے کو دھنے بات دیتے ہوگی گالی کیا دیتے ہو بولو دھنے بات کیوں اچھا ہوا شاو دھان کر دیا اگر شاو دھان نہیں کیا ہوتا اور ہم بے خوف ہو کر کے چلتے تو نشچہتہ درگھٹ ناگرشت ہو جاتے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائیہ ہم تم سے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جنرلی سپاٹ میدان کی نہیں ہے ساو دھان آگے اندھا موڑ ہے اس سائن بورڈ کے سنکیت کو تو تم شکار لیتے ہو گروہوں کے سنکیت کو کب شکار ہوگے جتن شکار ہوگا اس دن جیون دھن ہو جائے گا مردتو کے بھائی کی بات اگر سکھائی جاتی ہے تو اسی لئے سکھائی جاتی ہے کہ بیٹے جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی بھی چھن موت آ سکتی ہے اس لئے ساو دھان ہو جا مردتو سے گھبلا مت پر جیون کا صد اپیو کرنا سیکھ لے جو کرنے جو تجھے کرنا چاہیے اس پر اپنا دھیانے لگاؤ گروہ جن تو یہی بولتے نا بھئی یا جیون دو دن کا ہے اس میں ایک دن موت کا ہے کب ختم ہو جائے کون سا دن تمہارے جیون کا آخر دن ہو جائے اس لئے اس سے پہلے کی تمہارے جیون کے دن سماعب تو ہو اپنے جیون کی دشا تے کر لو یہی نہ بتاتے ہیں دیکھو کئی بار آپ پیپر دیتے ہیں بچے پیپر دیتے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم سنشت رہتا ہے تین گھنٹے کا ٹائم سنشت ہونے کے بعد جیسے جیسے تین گھنٹے پورے ہونے کو ہوتے بیل بچتی کی نہیں بچتی بچتی ہے کس لے بچتی پیپر چھوڑ کے بھاگ جاؤ بیل کیوں بچاتے ہے ہلا اٹھ ہو جاؤ جو کمپل سری اس کو کر لو اسی لئے نا جب بیل بچتی تو کیوں کہ کھا ہے ہم کو ڈرا دیا نہیں بہت اچھا بیل کو چھوٹ تو نہیں گیا کوئی جروری چھوٹ تو نہیں گیا اور جو جروری ہے اس کو مجھے پہلے کرنا ہے اسی لئے بیل بستا ہے نہیں تو لکھنے میں ہی مگن ہو جائے پتہ لگا پیپر پورا لکھا لیکن کمپل سری کوششن ہی چھوڑ دیا کیا ہوگا بھولو تھوڑا دیکھو ہم لوگ روز بیل بجاتے ہیں تین گھنٹے پورے ہونے والے ہیں اپنا پیپر ری چیک کرو ریوائش کرو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی کوششن میں تو سمجھ نکال دیا کمپل سری کو بھول رہے ہو بھولو کس کو تم نے اپنے جیون میں کمپل سری مانا ہے کیا کر رہے ہو تم کبھی سوچا کسے کمپل سری مانا دھن لاپ کو پرتش تھا کو دھا کو سمبند کو سمپرک کو ستہ کو سامگری کو کس کو مانا ابھی تک تو تمہارے پیپر میں یہی سب لکھے گئے تم نے پورا فوکس ہی نہیں پر کیا ہے جیون کے ست کو سمجھ لیں کی تم نے کبھی کوشش کی جیون کو بھی تر سے سوال نے کہا تم نے کوئی بھاو جگ گیا سامنا کیجئے جو فرنٹ میں آئے اس کو فیش کرو جیون فریش ہو جائے گا لیکن اگر کچھ الٹا پلٹا فرنٹ میں آر تم فرسٹیٹ ہو جاؤ گے گھبڑا اٹھو گے تو جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے آج سنسار کے جادہ تعلق بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگ کے جائیں گے کہاں بھاگنے والوں کو آنتتہ بھوگنا پڑتا ہے بھاگیے مت تو پھر کیا کرے بھوگیے تو بھوگیے بھی مت سنسار سے بھاگنا یہ بھی برا ہے اور سنسار کو بھوگنا یہ بھی دگدائی ہے بھوگو گے سکھی نہیں ہو پاؤ گے دکھی رہو گے آکلتا کانبہ ہوگا چتہ شانت ہوگا جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے بھوگنا بھی ایک درو بلتا ہے اور لوگ بھوگ رہے ہیں آج کل جادہ تر لوگ بھوگتے ہیں دکھوں سے گھبڑاتے ہیں بیاکل چتہ ہوتے ہیں وہ دکھ ان پر ہاوی ہو جاتا ہے رو دھو کر کے بھوگنا پڑتا ہے بھوگنا ٹھیک نہیں بھاگنا بھی ٹھیک نہیں اور بھوگنا بھی ٹھیک نہیں دیکھئے بھاگنا کیا ہے اور بھوگنا کیا ہے پھر جاگنا اور تیاغنا کی بات آپ سے کروں گا جب آپ کے شامنے کوئی ایسی استھیتی آئے اس سے گھبڑا کر آپ اپنے جیون سے ہار جاؤ یہ بھاگنا ہے یہ ایک پلائین کی برتی ہے پرتکول پرستیوں کے سامنے آنے پر ہار مان جانا گھٹنے ٹیک دینا اندر سے ہتاس ہو کر ٹوٹ جانا یہ ایک بکر کا پلائین ہے بھاگنا ہے ایسا جیون میں کبھی مت کرنا چاہے جیسی چنوٹی آئے چاہے جیسی سمجھ چاہے چاہے جیسی پریشانی آئے بھاگنا مت ہارنا مت ٹھیک ہے آئے ہیں چلے جائیں گے اور یہ سنسار ہے سنسار میں ایسا ہوتا ہے ان سے ڈرنا کیا سورج کے اوپر بادل آتے ہیں آنے دو بادل کو دیکھ کر کبھی گھبڑائی کیا شکن بادل آئے ایک دم کالے کالے بادل گھٹا ٹوپ دن میں بھی اندھیرہ چھا جائے ایسا بادل دیکھ کر کبھی تم گھبڑائے بولو کیوں نہیں گھبڑائیں آرے اندھیرہ ہو گیا سورج کو بادلوں نے ڈھک لیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کبھی بولے کیا بولو نہیں کیوں ارے مہراج یہ بادل ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے یہ بادل ہے ابھی ہوا چلے گی چھٹ گئیں گے یہ بادل ٹکنے والے نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے چل جانے دو ڈھکے ہیں بادل پر سورج کو ڈھک نہیں سکتے یہ بھروسہ تم پر ہے تمہارے اندر ہے تو تم کبھی نہیں گھبڑاتے دھیان رکھنا تمہارے جیور میں چائے جیسے دکھوں اور کشٹوں کے بادل آئے چائے جیسے سنکٹوں کی گھٹائیں چائے چائے جیسی بپتی کے بجرپات ہو چائے جیسی کٹنائیوں کی وارش ہو گھبڑاؤ مت یہ بادل چھٹیں گے یہ بشواس ہونا چاہیے سورج سورج ہے اس کا کچھ بگارل نہیں ہو سکتا گھبڑاؤ کیوں پرتکشا کرنی ہے ابھی ہوا کا نمنا داب بنا ہے اس لئے گھٹا توب ہے یہ داب کم ہوگا گھٹائے چھٹے گی آج نہیں کل چھٹے گی چھٹ جائے گی ٹھیک ہے ہونے دو ہونے دو من گھبڑائے گا نہیں نا تو بتاؤ جب تمہارے شامنے کوئی پریشانی آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو شنکٹوں کے بادل جب امرتے گھمرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگتے ہو یا جاگتے ہو گھبراتے ہو یا اس کا سامنا کرنے کا سہاس پیدا کرتے ہو بولو تو بپریت پریشتیوں سے گھبرا جانا بھاگنا ہے اور بپریت پریشتیوں کو رو دھو کر کے گجارنا بھوگنا ہے بھاگے تو نہیں آجی کیا کرو جی سمیں ٹھیک نہیں ہے کوئی اپائے نہیں ہے جہاں دیکھو وہاں نقصان ہی نقصان ہے جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں ہاتھ جلتا ہے کیا کرے کیسے ہوگا ہے بھاگوان میرے بھاگ میں تو سخ لکھائی نہیں ہے موت سے ایسے رونا رونے والے لوگ ہیں ہے نا یہ سب بھوگنے والے لوگ ہیں کون لوگ ہیں بھوگنے والے ہیں بتاؤ اس رونا رونے سے تمہارا کوئی رونا مٹا دے گا دوسروں کے آگے اپنی لاچارگی اور بیوسی پیدا پرکٹ کرنے سے تمہیں کچھ لاب ہوگا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے پریشانی کے لیکن پھر بھی لوگ ہیں جو رونا رونے کی عادت چھوڑتے نہیں ہیں رو رہے رو رہے رو رہے روتے رہو روتے روتے ہی نکل گئی ساری جندگی اور بوجھا بھوتے ہی نکل گئی ساری جندگی آپ لوگ آتے ہو یہ کب تک بھوگو گے کہتے بھاگیے مت بھوگیے مت تو کیا کیجئے جاگیے اپنی چھتنا کو جگا لیجئے جیوان اور جیوان کی بیوسطہ کو ٹھیک ریتی سے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے ایک جاگرت آتما میں اور ایک سبت آتما میں کیا انتر ہے جس کے اندر سسبت عوصتہ ہوتی ہے جو جاگرت نہیں ہوتے وہ اسی طرح اپنے جیوان کو اگیانتہ سے ابھی شبت کر کے دکھ بھوگتے ہیں لیکن جو جاگرت ہے انہیں جیوان کی واسطویق طاقہ پتہ ہے وہ جانتے کہ سنسار کی ساری ویوسطہ سنیوگ آدھیر ہیں سنیوگ بنتے ہیں بدلتے ہیں یہ کرم کا کھیل ہے کرم اپنا کھیل کھیل کھلاتا ہے کرم کے کھیل کے نروب سنیوگوں میں پریورتن ہوتا ہی رہتا ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہو کوئی بھروسہ نہیں اس میں کوئی بھی بدلہ آسکتا ہے یہ سنیوگ ہے جو بادل بن کر آئے ہیں چھٹیں گے ملتا ہے کرامات دکھائے انتتہ ہارنا کرم کو ہے مجھے نہیں اس کی درشتی میں اس کی آتما ہوتی ہے اور اپنی آتما کو کیندر بندو بنا کر وہ اپنے جیون کی دسا تیہ کرتا ہے تو اس کے ہدے میں ایک جاگرتی کی لہر اتپن ہوتی ہے وہ جاگ رکتا اسے اندر سے مجبوط بناتی ہے وہ پریستیتیوں کا سامنا کرنے کا ججبہ پیدا کرتی ہے وہ بھی شمتہ سے وہ بھی سنتوش سے وہ بھی آنند سے دیکھئے ایک بھوگنے والا اور ایک جاگنے والے میں کیا انتر ہوتا ہے بھوگنے والے میں اور جاگنے والے میں کیا انتر ہوتا ہے دو پڑوشی تھے ایک کا نام تھا حسنت جی دلخوش اور دوسرے کا نام تھا رودانت جی آنسو وال حسنت جی دلخوش اور رودانت جی آنسو وال حسنت جی دلخوش بڑے جندہ دل آدمی ہر پل پرسند اور آنند سے جینے والا اس کا یہ پرینام تھا کہ اگر کوئی روتا ہوا آتا تو ہستا ہوا جاتا اپنا سارا دخ اپنا سارا کشت اپنی شاری پیڑا بیتھا اور ویدھنا سب بھول جاتا بڑے آنند میں رہتا لیکن رودانت جی آنسو وال آنسو ہی بہاتے رہتے ان کے پاس کوئی جائے تو اپنا رونا شروع کر دے آجی کیا کروں جی آج صبح نین دیر سے کھلی کیا کروں جی آج پیٹ ساف نہیں ہوا آج پتنی نے بھوجن ٹھیک سے نہیں بنایا آج گھنکی نہیں آئی پتہ نہیں آج میں نے کس کا مو دیکھ لیا اپنا رونا رو جو جائے اس کو پہلے اپنا رونا سنائے اب پرنام کیا نکلے حسن جی دل خوش کیا لائن لگے اور رودانت جی آنسوال کے پاس کوئی پھٹکنا نہ چاہے دونوں پڑوسی تھے اب رودانت جی سوچتے کہ کوئی منتر بھوکتا ہے اس نے ساری بھیل اس کے پاس میرے پاس کوئی نہیں وہ اندر ہی اندر دکھی ایک دن ایک یوک کے من میں بھا ہو جگہ کس حسن جی کے دل خوش ہونے کا راج جاننا چاہیے حسن جی کے دل خوش ہونے کا راج جاننا چاہیے اور وہ اس کے گھر پہنچا دیکھا تو دو کمرے کا سادھارن سا مکان تھا جب اندر پہنچا تو دیکھا اس کا چودہ سال کا بچہ اس کی گود میں لیٹا ہے اور وہ اس کے سر پر بام مل رہا گھر پہنچتا ہی اس نے اسے آتمی سواگت کر کے اندر پرویش دیا بٹھایا پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی بات ہونے کے بعد اسے چائے آفر کیا اور کہا بیٹھے میں چائے بنا کر لاتا ہوں چائے بنانے کے لئے وہ خود گیا چائے لے کر آیا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں یہ بیٹا ہے ایک بڑا بیٹا ہے گھومتا رہتا بھی آئے گا کھانا کھا کر چلے جائے گا اور اس کی ماں ہے جو پچھلے دو برس سے بکشپ تھے اندر کمرے میں لیٹی بھی اچھا گھر کا کام آپ کو کوئی کرنا پڑتا بلے ہاں آپ کوئی کرنا پڑتا میں کرتا اس میں کیا برائی ہے میں سارا کام کر کے اپنے دکان پہ جاتا ہوں اچھو ایک بیٹا آوارہ دوسرے بیٹے کو بخار پتنی بھی چھپت اور گھر کا کام بھی آپ ہی کرتے پھر اتنے خوش کیسے رہتے ہو اس وقت نے جو جواب دیا وہ ایک جاگرت آتما کا بہت بڑا سندیش ہے اس نے کہ بھائی میں تو یہی سوچتا ہوں میری پتنی بکشپت ہے تو کیا ہوا کم سے کم بے سود پڑی تو رہتی ہے چلاتی تو نہیں یعنی بکشپت ہونے کے ساتھ زیادہ چلہ چوٹ کرتی ہوتی تو میرا جینا محال ہوتا میں وقت پر اسے کھلا دیتا پلا دیتا نحلا دیتا دھلا دیتا میرا کام پورا ہو گیا میرا بیٹا آوارہ ہے یہ بات صحیح ہے پر میں سوچتا ہوں کہ چلو بیٹا آوارہ ہے تو کیا ہوا کم سے کم اپرادی تو نہیں گھر کا کام کرنے میں مجھے کوئی گریج نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں میں سوچتا ہوں کہ چلو سمیہ بھاؤ کے قرن ایسے ایکسرسائج نہیں کر پاتا کم سے کم گھر کے کام کے بہانے میرے ایکسرسائج ہو جاتی ہے اور میرے تن کی تندرستی کا آدھار ہو جاتا ہے سامنے والے پچھا آپ کر کیسے لیتے ہو اس نے کہا میں زیادہ کچھ نہیں جانتا ہر حال میں پرسند اور سنتج ہو کر کے جینا ہی میرا لکش ہے اور اسے ہی میں اپنے جیون کا مول منطر مانتا ہوں کارم کے ادھے میں جو آجائے ساہ ضرور بھوگنے والوں میں یا ہاں جاگنے والوں میں مانلو ابھی تو جب تک آپ کے پاس ایک دم جاگے ہو ہے آگے آپ لوگ جاگنا کیسا ہوتا بتا دو دو میتر تھے دونوں میتروں میں ایک دوسرے دنچریہ کو لے کر سوال ہوا دنچریہ کیسی تو پہلے میتر نے کہا دیکھو بھئے میں سوال پانچ بجے اٹھتا ہوں نتر قیاءوں سے نیرویت ہوتا ہوں تھوڑا ایکسرسائج کرتا ہوں اس کے بعد میں روز سماچار دیکھتا ہوں ناستہ کرتا ہوں بچوں کو سکول چھوڑتا ہوں نو بچ جاتے اپنے دبتر کے لئے نکل آتا سام کو آٹھ بجے گھر لوٹتا ہوں کھانا پینا کرنے کے بعد بچوں سے تھوڑی دیر باتیں کرتا ہوں اور دس بجے سو جاتا ہوں اس نے کہا یہ کوئی چریہ ہے پانچ بجے اٹھتے دس بجے سو جاتے ہو کہ اپنے بیعا پار اور بچوں تک سیمی تر جاتے یہ کوئی اٹھنے کا سمحہ نت کریاؤں سے نرویت ہوتا ہوں سب سے پہلے پرمات کا دھیان کرتا ہوں تھوڑا یوگ کرتا ہوں پرانہ یام کرتا ہوں اس کے بعد نت کریاؤں سے نرویت ہو کر رشنان آدھی کر کے سب سے پہلے میں مندر جاتا ہوں بھگوان کا پوجہ نبشی کرتا ہوں آتا ہوں ناستہ کرتا ہوں ناستہ کرنے کے بعد بچوں سے ان کے ہومورک وغیرے میں تھوڑا سا پوچھتا ہوں اور پھر سوڑا سا ماچار دیکھتا ہوں بچوں کو سکوش بیچ سکول چھوڑاتا ہوں اور میں بھی نو وجہ اپنے دفتر کے لئے نکل جاتا پر سام پانچ بستے ہی اپنا دفتر چھوڑ دیتا ہوں آتا ہوں میں دن میں کھاتا ہوں آ کر کے کھانا کھاتا ہوں سام کو بچے آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتا ہوں اور کھیلنے کے بعد انہیں پڑھاتا بھی ہوں اور رات میں میں ایک گھنٹے ٹی بی کے مادہم سے پروچن سنتا ہوں اور دس بجے سو جاتا ہوں سامنے والا بڑا پرباویت ہوا والا واقعی میں آپ کی دنچریہ تو بڑی گجب کی ہے ایسا آپ کب سے کر رہے ہیں ایسا کب سے کر رہے ہیں ایسا ہی جاگنا ہے تمہارا ہے نا آخر ایسا کر کہ ہم حشل کیا کریں گے ہمیں کل سے نہیں جو کرنا آج سے کرنا آج سے نہیں اب سے کرنا جاگنے کا مطلب ہے سمجھ جانا اور سکری ہو اٹھتنا اگر تمہارے حدے میں سچے ارثوں میں پاپوں سے ڈر ہے تو تم پاپوں سے ساہدھان ہو جاؤ اپنے آپ کو سمال لو جان بوجھ کر گلت راستے پر کیوں چلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے چنتر کو بدلو اپنی چریا کو بدلو اپنی پروتی کو بدلو جو جیون میں استحائی تولا سکے استھرت تولا سکے جیون کو سرک چھا اور سنرک چھا دے سکے اس کے لیے تو میں پرشار تھی ہونا ہوگا اپنے جیون کو سکریتہ سے آگے بڑھانے کے لئے سنکل پتھ ہونا ہوگا تب کہیں کچھ ہوگا ایک بار کا پروچن سن لو اور بدل جاؤ تو ابھی تک دنیا کئی بار بدل گئی ہوتی ایسا سنبھو نہیں خود کو جگہ نہ ہوگا نہ اپنی آتمہ کو جگہ نہ ہے اپنی ششتی کو توڑ رہا ہے جب جاغوگے تب تیاک سکھوگے جیون کو اچھائیوں پر پہنچانا ہے تو اپنے آپ کو جگاؤ سمجھو میں کون ہوں میرا کیا ہے میری چھمتہ ہے میری حیثیت کیا ہے میری یگتہ کیا ہے میری پتبہ کیسی ہے شاگو اور پھر تیاگو کس کو تیاگو اپنے دوستوں کو تیاگو اپنی دربلتاؤں کو تیاگ نہ شروع کرو ایک ایک کر کے اپنے دوستوں اور دربلتاؤں کو دور کرنا شروع کرو جیسے جیسے تم انہیں تیاگ نہیں لگوگے تم بیتر سے مجبوط اور سکت ہوتے جاؤگے اور یہی مجبوطی تمہارا مارگ پسست کر پائے گی اس کے بدولت تم سنسار میں اپنے آپ کو ٹکا پاؤگے تو جاگئے اور دوستوں کو تیاگئے دربلتاؤں کو تیاگئے ہر منش کے بھی تر کوئی نہ دربلتا ہے وہ دربلتا ہی اس کی پرگتی میں اورود اتپن کرتے ہیں یدی اپنے اس پرگتی کو نرنت جاری رکھنا چاہتے ہو تو دربلتاؤں کو ہٹاؤ یہ دربلتائیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک پرورتی گت دربلتا اور دوسرا وچھارو گت دربلتا پرورتی گت دربلتا ہے تو انہیں تم اپنے سیم کے بل پر دور کرو ان پر انکس لگاؤ شنکل پلو کی میرے اندر کی یہ پرورتی مجھے وہ روک نہ ہے کرو دی سے تم ڈرتے ہو ڈرتے ہو کی نہیں بولو کوئی گسیل ہوتا اس سے ڈرتے ہو کی نہیں ڈرتے ہو کرو سے ڈرے بولو بولو کرو کرو ہوتی اگر تمہارا نقصان کرے گا دو چار جھا پڑ دے گا اور زیادہ ہوگا تو خون گھچر کرے گا اس سے زیادہ نہیں اس بھوکہ نقصان کرے گا کوئی کرو ہوتی تم پر حملہ کر دے تو پر تمہارا کرو کرو کتنا نقصان کرنے والا ہے بولو ڈرنا کس سے کرو سے یا کرودی سے جس دن تمہارے بھی تربود جگ جائے گا کرود اپنے آپ سانتھ ہونے لگے گا جاگئے اور تیاگئے کس کو تیاگئے اپنے دوستوں اور دروالتاؤں کو تیاگئے سب سے پہلے پروتی کا دوستوں کو تیاگئے میری پروتی میں جو بھی اسیم ہے میری پروتی میں جو بھی درویشن ہے میری پروتی میں جو بھی برائیاں ہیں مجھے سنکلب پروہ کو نے تیاگنا ہے کیونکہ یہ دوست پروتی میں میری آتما کا ہنن کرنے والی ہے یہ میرے جیون کا پتن کرنے والی ہے ان کا داس بن کر ہی میں آج تک رساتل میں جاتا رہا ہوں اب میں جان گیا اب میں جاگ گیا اب انہیں پناہ نہیں دوں گا انہیں پڑپنے نہیں دوں گا جب مون سے اکھا کر پھیک دوں گا یہ سنکلب تمہارے بھی تر ہونا چاہیے جس دن تم کھان لوگے تمہارے اندر یہ سنکلب جگ جائے گا تو تمہارے لئے کوئی بھی ایسی دربلتہ نہیں ہے جسے تم چھوڑ نہیں سکتے ابھی ایک سجن کہہ رہے تھے مراج میٹھا نہیں چھوٹتا جس دن من میں آ جائے گا اس دن سب چھوٹ جائے گا شنکلب میں ایک بہت بڑی طاقت ہے ہم لوگ ڈر ڈر کی بات کرتے ہیں کیوں والا ڈرنے سے کام نہیں چلے اندر سے جاگ جاؤ یہ جاگ رکھ طاقہ ایک ابھیان ہے اب مجھے تھیاگنا ہے دیکھو میرے اندر کے جو بھی دوست ہے ان کو مجھے تھیاگنا ہے کل میں نے آٹو سجیشن کی بات کی تھی اور کیا کہا تھا مجھے شانت رہنا ہے کیا دیا تھا مند مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے آج تمہارے جو بھی دوست ہے مجھے تھیاگنا ہے ہر پل اپنے منومستشک میں یہ بات ابھارو کیا کرنا ہے مجھے 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 جو اور سے مجھے مجھے ہاتھ اٹھا کر مجھے مجھے بس یہ اندر سے ایک ہوں کتپن نہ کرو تم بھی تر سے چمت کرت ہو جاؤ گے جیوان عامول چون بدل جائے گا پریاس تو کرو سب لوگ بنا پریاس کے پانا چاہتے ہیں گائی کی پوچھ پکڑ کر سرگ جانا چاہتے ہیں ایسا ہوگا تو چاروں کھانے چت ہوگے کچھ نہیں ہوگا پریاس کرو پرشارت کرو اپنے بھی ترے کا دھاتمک تاکہ سنکھنات کرو جس دن تمہارے بھی تر ایسا بھاو جگ جائے گا تو تمہارے بھی تر ایک نئے منش کا جنم ہو جائے گا جاگو کبھی میرے اندر بھی بہت ساری دربلتائے تھی تمہاری طرح میں بھی تھا لیکن گردیو کا نمیت ملا میرے اندر کی چیتنا جاگی آج بھی ساری دربلتائے مجھ سے کوسو دور ہے مجھ پر حاوی نہیں ہوتی جس دن تم جاگ جاؤگے تمہاری دربلتائے بھی تم پر حاوی نہیں ہوگی تو وہ اپنی کمجوری کو ہی اپنی طاقت بنانے میں سمرت بن جاؤگے جگاؤ اپنے آپ کو جگاؤ یہ بھاو جگاؤ اور تیاغنے کی بات من میں سوچو تو مجھے تیاغنا ہے مجھے تیاغنا ہے مجھے تیاغنا ہے اپنی پرمیتیوں میں ایک ایک پرمیتی کو دماغ میں رکھو جس دن تم نے سوچ لیا یہ کام مجھے نہیں کرنا نہیں ہوگا بہت سارے بچے جو سوشل میڈیا میں مگن رہتے ہیں کچھ بچے ہیں جن کو پونڈ کا ایڈکشن ہوتا ہے ابھی ایک بچی آئی اس کو پونڈ ایڈکشن تھا اور اس کی گلانی بھی اس کے اندر تھی وہ اس کے قارن سوسائٹ کرنے کا بھی بھاو لگا لی کہ میں نے اس کو تیاغ دیا پھر بھی کر بھائی نہیں چھوڑ پاتی عادت نہیں جاتی کیا کروں میرے پاس اس کے ماں باپ اسے لے کر آیا میں نے اسے سمجھایا ابھی رتلا ہم کی بات ہے سمجھایا اور اس کو میں ایسی جگایا اب میں نے کہا بس روج یہ کہو مجھے تیاغنا ہے مجھے تیاغنا ہے مجھے تیاغنا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا یہ بات اس نے اپنے اندر گہرائی ابھی چار دن پہلے آ کر بتا کے گئی مراج میں اس سے بہار آ گئی اب میرا من ہی نہیں ہوتا تم سوچ لو مجھے یہ نہیں کرنا اس کا ایک اور طریقہ ہے کیا جروری ہے وہ مجھے کرنا ہے جو جروری ہے وہ مجھے کرنا ہے جو گہر جروری ہے وہ جہے نہیں کرنا مجھے جیوال میں جو امپورٹنٹ ہے اسے مہت کو دینا ہے جس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس پر مجھے دھیال نہیں دینا ہے تمہارا من ہی نہیں جائے گا نہیں تو آج کل تو یہ سب سے بڑی بیماری مجھے تو لگتا ہے سراب سے بھی زیادہ غلط نسا آج کے تمہارے موبائل کا ہو گیا گھنٹو اس خلاب کرتے ہیں ساری کریٹیویٹی اس سے نشٹ ہو رہی ہے ہو رہی کی نہیں ہو رہی خاص کر ینگشٹرز کی اب ینگشٹرز کیا کرے ستر ستر سال کے بڑے بھی اس میں مگن ہو گئے جن کو لگ گیا وہ لط ہے بھری لط جا گئے اور ٹا گئے ٹھان لوگیں اندر سے تو اسمبھاو کچھ بھی نہیں ہے وہ چیزیں دماغ سے ہی اتر جائے گی ایک جھٹکے میں اور پھر اپنی اندر کے بھاؤں میں جو کمیاں ہیں اسے دور کرو بھیتر کے جو وکار ہے اسے دور کرو چاہے وہ کام کی ہو چاہے کروت کی ہو چاہے لوب کی ہو چاہے مو کے انہیں اپنے اوپر ہاوی مت ہونے دو نیمت بھاؤنا یوگ آپ کرو آپ دیکھو گے تین ماہ میں جیون میں کیسا چمتکار گھٹیت ہوتا ہے لوگوں نے بھاؤنا یوگ کرنے کے بعد یہ دیکھا ای جی اور ای می جی سے اس کے چیک اپ کرانے کے بعد بھی اس کے پرڈام آئے آنے والے اس کیمپ میں اس کا ڈیمو بھی یہاں ہونے والا ہے جو چکسکو نے اس پر پریوک کر کے دیکھا ہے کیسا پریورتن جیون میں ہوتا ہے بس تا من کے جاکتے ہی ساری پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں اور دھرم ابدیش کا مول پریوجن ہی چیتنا کو جگانے کا ہے ایک موٹیویشن اندر سے ملے تو تمہارے اندر کچھ کا کچھ ہوگا ہے تو اپنے آپ کو بھی تر سے جگائیے اپنی چیتنا کو جگائیے یہی جاگرکتا تمہارے سنبیگ بھاؤ کی ابھی بردھی کرے گی پھر تم کبھی گلت راستے پر جا نہیں سکھو گے تمہیں کچھ کہنے کی جربت نہیں ہوگی تمہاری دشا اور دشا سب اپنے آپ پریورتیت ہوگی تو چار باتیں بھاگنا بھوگنا جاگنا اور تیاغنا ہے بس بھاگنا اور بھوگنا پر بھرام اور جاگنے اور تیاغنے کی شروعات یدی ہمارے جیون میں ہو گئی تیمانہ ہمارا جیون دھن ہو گیا سمیہ آپ سب کا ہو گیا ہے منگل بھاونہ کے ساتھ آج میں بھرام لوں گا سبھی لوگ منگل بھاونہ کے لئے تیار ہو جائے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتہ بھین ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نتمن منگل میں ہو مانگل مانگل ہو یہ جگت میں سب مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو راگ دیش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو پرب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من من منگل میں ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتہ کا جیون منگل پری جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو جن کا منگل گر کا منگل من کا منگل ہو راجہ پرجہ سبھی کا منگل دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جائے جن جن منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جائے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ٹالے امنگل بھاؤں ہے پیمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھاؤں جائے بھرو پرم پوچھ آچھا ایر گروہ سری بھتیا ساکھا